اچھا جی تو دیکھیں maximum prices جو ہوتی ہیں وہ مختلف reasons کی وجہ سے لگائی جاتی ہیں مثال کے طور پر maximum price لگائی جاتی ہے basic necessities کیوں پر ٹھیک ہے تاکہ عام جو اشیاں ہیں عام جو چیز روزمرہ کی چیزیں ہمارے کھانے پینے کی food stuff ہو گیا ٹھیک ہے نا وہ poor people غریب لوگ ان کو afford کر سکے اسی طرح maximum price لگائی جاتی ہے on housing کیونکہ تاکہ جو landlords بہت high rent charge کر رہے ہیں تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ government maximum price لگائی ہے rent کے اوپر جس کو rent control بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھی اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ afford نہیں کر سکتے housing یا accommodation afford نہیں کر سکتے تو landlords کو restrict کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ maximum price جو ہے وہ charge نہیں کرنی restrict کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ maximum price آپ نے charge نہیں کرنی ہے اس سے زیادہ maximum rent آپ نے charge نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو accommodation کیونکہ basic necessity ہے ہماری ضرورت ہے accommodation گھر housing تو اس لیے government maximum price اس کے اوپر بھی لگاتی ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں جس کے اوپر government maximum price لگا سکتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے زاہر سی بات ہے ہماری basic necessities کی food ہو گیا housing ہو گیا اس کی affordability بڑھ جائے گی زاہرہ جب affordability بڑھ جائے گی تو اس میں سب سے خوشی کس کو ہوگی غریب عوام کو ہوگی عام لوگوں کو ہوگی پور پیپل کو ہوگی تو اس سے کیا ہوگا society میں کیونکہ ان کی تعداد ہوتی ہے یہ ایک کیا کہتے ہیں آپ کی population کا حصہ ہوتے ہیں تو ان کا خیال لکھنا بھی بہت ضروری ہے کس کو government کو ٹھیک ہے جی اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے ملک میں number one poverty کم ہوگی absolute poverty کم ہوگی as they will be able to afford basic necessities دوسرا آپ کے economy کا standard of living میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک تیسرا یہ ہوگا کہ آپ کی جو economy میں income distribution ہے اس کے اندر the gap between the rich and poor will reduce that is relative poverty is going to fall as well اور relative poverty کیوں گرے گی اس لیے گرے گی میرے بھائی کیونکہ جب آپ basic چیزیں basic ضروریات چیزیں سستی کریں گے تو لوگوں کی جو income کا proportion ہے جو basic چیزوں کی اوپر لگ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے wants کو satisfy نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ضرورت کی چیزیں اتنی مہنگی تھیں تو پھر ہی بندہ wants کو satisfy کرے گا جب وہ تنی مہنگی تھیں تو کیونکہ وہ پھر wants satisfy نہیں کر پاتے تھے اس لیے وہ اپنی wants بھی satisfy کر پائیں گے کیوں کر پائیں گے کیونکہ basic چیزیں آپ نے سستی کر دی ہیں ان پہ آپ نے price ceiling لگا دی ہے maximum price کو price ceiling بھی کہا جاتا ہے تو اس سے ان کو again پھر ان کو فائدہ ہوگا equality of incomes create equality of incomes create آپ کے living standards improve ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے economy کے لیے government کے لیے کہ وہ اپنی economy کے اندر اس طرح سے poverty کو reduce کرے basic چیزیں afford کرے دوسری چیزیں technical باتیں یہ تو اپنے سمجھ لیا لیکن exam میں لیکن exam میں ٹھیکنکل ہو کے لکھنا پڑتا ہے اچھے words use کرنے پڑتے ہیں تاکہ examiner آپ کا خوش ہو پھر وہ آپ کو مارکز دے تو آپ کیا لکھیں گے آپ یہ لکھیں گے جیسے ان کی جب affordability بڑھ جائے گی جب basic necessities کی affordability بڑھ جائے گی تو بچوں کیا ہوگا اس کی وجہ سے آپ کا consumer surplus increase ہوگا اس سے کیا ہوگا آپ کا consumer surplus increase ہوگا because now a fall in the price and you are selling on the maximum price this is going to increase the consumer surplus ٹھیک ہے جی تو یہ سارے کے سارے آپ کے advantages ہیں جو کے economy کو ہوں گے just because of the introduction of the maximum prices کے اندر ہم سم آپ کلیں reduction in absolute poverty reduction in relative poverty equal distribution of income equality and the concept of fairness will be achieved and the consumers will be able to afford basic necessities this will increase consumer welfare economy's welfare will improve and hence the overall living standards is going to improve as well ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پسارے موسیقی 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 موسیقی